اب دیکھئے جو سوال انہوں نے پوچھے اس کے جوابات جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے دیئے کتاب کا نام ہے مصنون نکاح اور شادی بیعہ کی رسومات دار السلام نے اسے شایع کیا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے یہ مختلف اوقات کے آرٹیکلز یا فتاوہ ہیں جنہیں اس کتاب کی شکل میں اکٹھے کیا گیا ہے صفحہ نمبر بتیس ہے شادی بیعہ کی رسومات کے بارے میں سوالات کے جوابات حافظ صاحب فرماتے ہیں آگ کے سوالات کے مختصر جوابات حسب زیل ہیں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے نمبر ایک منگنی کا مطلب ہے نکاح کا پیغام دینا یعنی نکاح کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا اس کے بعد طرفین کو مناسبت اور موزونیت نظر آتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے اور حالات کی تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے اگر دونوں باہاں مطمئن ہو جاتے ہیں تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے ہاں کر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نسبت کا تیہ ہو جانا یعنی دونوں طرف سے پسندیدگی کا اظہار اور قول و قرار ہو جانا پہلے اس زبانی اقرار اور نسبت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اس لیے اس کے بعد مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت کبھی نہیں سمجھی گئی پھر حسب حالات نکاح کی تاریخ مقرر کر لی جاتی تھی لیکن بعد ازہاں اس میں اضافے شروع ہو گئے اور اشیاء کا باہم تبادلہ لازم ہو گیا لڑکی والے لڑکے کو انگوٹھی گھڑی سوٹ وغیرہ کے ساتھ نقدی دیتے اور اسی طرح لڑکے والے لڑکی کے لیے زیور سوٹ میک اپ کے سامان وغیرہ کے ساتھ کچھ نقدی دیتے ہیں منوں کے حساب سے مٹھائیوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے اور شریک ہونے والے رشتہ داروں کو سوٹ بھی پیش کیے جاتے ہیں بعض صاحب حیثیت تمنگنی کی رسم بھی شادی کی طرح ادا کرتے ہیں حافظ صاحب نے لکھا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل سب ہی ایسا کرتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ اس پر صرف کر دیتے ہیں یعنی پہلے تو صرف شادی کی بے پناہ رسوماتی کرونا تھا اب نو دولتیوں نے منگنی کی رسم کو بھی اپنی امارت کے شان و شکوہ کے اظہار کا ذریعہ اور مصرفانہ اخراجات کا مذہب بنا لیا ہے ظاہری بات ہے یہ سب باتیں فضول اور مصرفانہ ہیں جو شریعت میں کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے منگنی کا مطلب صرف نسبت کا طے ہونا اور زبانی اہد و پیمان ہے باقی فضول رسمیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے خاص طور پر لڑکی کو منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پیش کرنا تو ایسی رسم ہے جس کی کسی مسلمان سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے ہاں مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے لیکن اس موقع پر آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے یہ مسئلہ شرعی تو ہے نہیں اس لئے منگنی کے موقع پر رسم کی ادائیگی سے بچا جائے اور انگوٹھی سے بھی خاوت چاندی ہی کی کیوں نہ ہو نمبر دو شادی سے قبل مہندی اور مائوں کی رسم ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے تو یہ بھی ایک رسم ہی ہے اس میں اگر کوئی اور شرعی قباہت نہ بھی ہو تو اس کے کرنے میں بچنا ہی بہتر ہے البتہ بہت سارے شرعی قبائے اس میں آ جاتے ہیں دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں کیا آپ چاندی کی انگوٹھی بائیں اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے حدیث میں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی چنگلی میں انگوٹھی تھی صحیح مسلم کتاب اللہ لباس حدیث نمبر دو ہزار پچانے تو باقی ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ پہ پہننی چاہیے یہ اس کا جواب ہے نا تو کسی بھی ہاتھ پہ پہنی جا سکتی ہے چوتھے بات کا وہ جواب دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے مہندی لگانا ممنوع ہے یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے مرد صرف سر اور داڑی کے بالوں کو مہندی لگا سکتا ہے خضاب کے طور پر ٹھیک ہے خوشی کے موقع پر دفت بجانے کی اجازت ہے لیکن مشروع ایک تو یہ کام صرف نابالک چھوٹی بچیاں کریں گی دوسرے قومیوں ملی نقموں کے ساتھ جن کے اندر آباؤ اجدار کے قومی کارناموں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے خاندانی شرف و مجد کا تذکرہ ہو اس قسم کے اشار پڑے جائیں گے فلمی دھنوں پر عشقیہ اور بازاری قسم کے گانوں کا کوئی جواز نہیں ہے چھتی بات شادی کے موقعوں پر گھروں میں چراغا کرنا غیر شرعی رسم ہے اور آتش پرسوں سے کوئی شابہت ہے اس لیے کہ خوشی کے موقعوں پر چراغا کرنا مجوسیوں کا شار ہے ہمارا نہیں یہ رسم ہندوستان کے بدپرستوں نے آتش پرستوں سے لیے اور ہندووں کی دیکھا رکھی مسلمانوں نے بھی اسے اختیار کر لیا اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے ساتھویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات عام اور مشہور ضرور ہے غالباً اس کی وجہ ترمزی کی روایت ہے یہ ترمزی کی روایت ہے اور اس کا نمبر حدیث کا 1099 ہے اس کا مطلب ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو لیکن شیخ علوانی نے کہا کہ اس حدیث کا پہلا فکرہ یعنی نکاح کا اعلان کرو صحیح ہے اور دوسرا صحیح نہیں ہے اصل میں یہ شروع سے اس بارے میں جو ہے یہ رہی رائے پائی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے البتہ اگر کسی نے کر لیا تو بندی بھی نہیں ہے جانسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا حافظ صاحب آگے فرماتے ہیں اس لیے مسجد میں نکاح کرنا ضروری نہیں نہ ہی سنت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اہد رسالت میں نکاح کی تقریب کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی جیسی آج کال ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے اہد نبوی میں یہ ایک مختصر سی گھریلی تقریب ہوتی تھی جس میں خاندان کے لوگ شامل ہوتے تھے اور نہ ہی دوست احباب بلائے جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقریب نکاح میں شامل نہیں کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن اوف کے کپڑوں میں کچھ زردی سی لگی دیکھی تو پوچھا کہ یہ خوشبوکیوں لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے شادی کر لی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا نمبر پانچ ہزار اکسو تریپن ہے تو اس سے پتا یہ چلا کہ شادی کے موقع پر خاندان برادری اور دوست احباب کو اکٹھا کرنا قابل اصلاح رسم ہے اس کی کوئی بنیاد رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کال رفیل سے نہیں ملتی آٹھ میں سوال کے جواب میں فرماتے ہیں نکاح کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا اس لئے سنت سمجھ کر کرنا صحیح نہیں ہوگا تاہم ویسے اس کا جواز ہے یعنی اجتماعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ویسے جائز ہے لیکن نکاح کے موقع پر کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر کر لی جائے تو حرج نہیں ہے لیکن کرنا سنت بھی نہیں ہے نوے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں نکاح کے بعد چھوہارے وغیرہ جو تقسیم کیے جاتے ہیں اس کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے اس سلسلے میں بعض روایت آتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے اس لئے سنت سمجھ کر کرنا بلکل صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی قومی رواج کے طور پر جوہارے بھیرا بانٹتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جسوے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں توفہ اور حدیوں کا تبادلہ حریص تحادو تحابو کے تحت یقیناً مستحب عمل ہے لیکن شادی بیعہ کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس سے عام طور پر کرس سمجھا جاتا ہے بدلے میں کم بسکم اس جیسا یا پھر اس سے بھی بہتر تحفہ دینا ضروری سمجھا جاتا ہے اس میں کسی کی حیثیت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا حدیعے کے مقابلے میں حدیعہ دینا بھی مستون اور پسند دیتا ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہو تو بہتر حدیعہ ہی دینا چاہیے لیکن اگر فریق سانی کی حیثیت کمزور ہو اور بدلے میں حدیعہ دینا اس کے لئے مشکل ہو اور وہ نہ دے سکے تو اس پر ناراضگی اور برہمی کا حصہ موسیقی